موسیقی کرے کوئی گورنمنٹ آف پاکستان کا کیا کام ہے ہم شوٹر سائٹ نہیں کرتے ہم لاکہ عدالتوں میں دے دیتے ہیں عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں سب سے بڑی جنگ تو یہ اور یہ 922 یہ وہ لوگ ہیں سیویلینز کے علاوہ انہوں نے افاجہ پاکستان پر حملی کی اس میں ساتھ وہ ہیں جو حمزہ کیم فائرنگ کیس کے اندر ہیں انہوں نے نکل گئے پروسیکیوشن بڑی بڑی ویک ہوتی ہے علماء دین پہ نہیں کیا تھا میڈیا پہ کیا تھا چلے اب آگے بڑھتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آج جو کچھ ہوا قومی اسیملی میں آپ نے سینٹ کا سیشن آپ کا تھا آپ نہیں تھے مجھے پتا ہے لیکن آپ تو کچھ خبریں تو پہنچی ہوں گی کیا کہتے ہیں کیا ایڈوائز کریں گے نون لیگ کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ بڑی مشکل سے آپ اور ہم جمہوریت کی پٹری پہ چڑھیں اور پہلی بار یہ حکومت اپنا ٹرنگ پورا کرنے جا رہی ہے اس دور میں ماضی کیا کر حکومت کو اٹھا دیں آپ نے ہم نے مل گئے اٹھارویں ترمیم بھی بنائی اب ایک آئین کی قدخن تو ختم ہو گئی اب آئین کلیئر ہے آئین کلیئر ہوا تو صبح خودمختاری بھی آئی گلگل بلتستان بھی بنا ڈیلی ویجز اور کانٹریکشل ملازمین کنفرم بھی ہوئے گھوٹو کی لیز بھی ہوئی ہوا اسیملی سے آئین سے ہی ہوا ہے تو آپ کی جب یہ سب چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پروجیکٹ کمپلیٹ کریں ہم اپنے پروجیکٹ کمپلیٹ کریں جیسے ہم نے یہ کچھی آبادیوں کے لیز کو کیا ہے ہم دوروں اپنے عوام کو مستفید کریں پھر عوام کی عدالتوں کو کھڑ ہو جائیں میرا یہ خیال ہے کہ ہم اور آپ لڑے نا تو تیسری قوت کا ذکر کیا جاتا ہے ایک سرچیف جسے صاحب نے بھی کیا ہے ویسے مازد کے ساتھ یہ ایڈوائز دے دے کے اور میاں صاحب کو ڈرا ڈرا کے آپ لوگ نے ان کو کھڑی لائن لگا دیا آج ان پر جس کو دیکھو آج ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی فرینلی اپوزیشن آج اگر وہ کہیں بھی کھڑی سیزم کرتے ہیں کون جی فرینلی اپوزیشن کبھی بھی فرینلی اپوزیشن نہیں تھی یہ جس کی میڈیا کیا آپ بات کر رہے ہیں اگر آپ صرف اٹھاروی ترمیر میں ساتھ بیٹھنے کو نون لگ کو میڈیا یہی تانے دیتا ہے وہ بیچارے تھگ گئے یہ تانے سنتے سنتے جب وہ آج آپ لوگوں پر کرٹیسائز کرتے ہیں تو ہمارا اگلے جواب یہ آتا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کا ہر چیز میں ساتھ دیا کیسے ساتھ دیا؟ آئین کو بہتر کرنے میں اگر ہم نے ساتھ دیا تو غلط کیا نہیں لیکن بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن پر آئین کاغذ کا ٹکڑا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آج اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آج اگر مسلم ڈیگ نون اسیمبلی سے ستیفے دے کے باہر آ جاتی ہے تو کیا ہوگا کیا حکومت گر جائے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائی الیکشن ہوگا فالی طور پر؟ الیکشن تو مارچ دوہزار تیرہ میں ہی ہوگا لکھو آجا الٹے ہاتھ سے میں یہاں پر بیٹھ کے آپ کو بتا کے جا رہا ہوں الٹے ہاتھ سے کیوں؟ اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے نہیں ہے الٹے ہاتھ سے لکھنا ہے کہ ایک محافرہ ہے یہ الیکشن ہوگا مارچ دوہزار تیرہ میں ہی بہت ممکن ہے کہ یہ جنوری دوہزار تیرہ میں ہو جائے ٹھیک ہے اگر دیٹیل ججمنٹ آپ کی آ جاتی ہے آپ کے پاس ایک ایک مہینہ بچتا ہے آپ کے پاس سپیکر کے پاس دوسرے حضیر عظم لے آئیں گے آپ لوگ دیٹیل ججمنٹ آ جاتی ہے نا تو آپ اپیل میں جاتے ہیں پھر اپیل میں چلے جائیں گے اپیل چلتی ہے اپیل کے بعد پھر ریویو ہوتا ہے ریویو کے بعد فارے ہو جاتا ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہے میں دوہزار بارہ آپ اور میں اگلے الیکشن اپلوک کرائیں گے مارچ دوہزار تیرہ میں آپ اور ہم غلط بات کر سکتے ہو سکتا ہے میرا اپینین غلط ہو بائیس بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ میں پارٹی لائل ورکر ہوں میں غلط کہہ سکتا ہوں تو آپ بھی غلط کہہ سکتی ہیں کہ آپ صحافی ہیں بہت سے صحافیوں کے سٹیٹرس تو بی ڈیسائیڈ افتر ڈیٹیل ورڈک چیف الیکشن کمیشنر اگر وزیر اعظام ڈسکولیفائی ہو گیا تھا بقول آپ کے اخلاقی طور پر کسی بھی جواز میں تو ان کو یہاں کہنا چاہیے تھا سیٹ خالی ہو گئی ہے نیا پر امیشال اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ نون لگ اپنے پتے غلط کھیل گئی وہ تھوڑا جلدی کر گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کو بھی پتا ہے کہ اپیل میں ایک مہینہ چاہیے ایک مہینے تک اپیل کر سکتے ہیں فل ججمنٹ آنے کے بعد وہ آپ کو موقع نہیں دینا چاہ رہے ان کو بھی پتا ہے چار چھے مہینے کا بھی یہ پروسس ہے وہ اس کو اس کو اسٹینڈلی لے کے چل رہے ہیں کہ آپ کل ہی اپیل فائل کر دیں کسی طرح ان کے دباؤں میں آکر اپرسو جیسے کمپلیٹ ججمنٹ آ جائے تو آپ ویری سیکنڈلی فائل کریں اور چار دن میں اس میں بھی ججمنٹ ہو جائے پھر ریویو فائل کریں پھر دل دیز میں ان میں بھی ججمنٹ ہو جائے اور یہ حکومت جو ہے یہ مای یا کروس جون یہ وائنڈ اپ ہو جائے کیونکہ بجٹ تو آپ کو چاہیے بجٹ کے انتظار تو چاہیے نون ہو چاہیے میم ہو چاہیے یہ پلاننگ کون کر رہا ہے یہ کس کی پلاننگ ہے سیاسی سوچ ہے بھائی میں بھی ایک سیاسی تفسرہ کر رہا ہوں کس کی سیاسی سوچ ہے میری میری اچھا میری سیاسی سوچ ہے میں اگر سیاست دار ہوں تو سیاست سوچ سکتا ہوں سیاست سوچتا ہوں تک جنت کی پلاننگ کے بات کر رہے ہیں نون لیگ کی اپؤeled کی اپؤزیشن کی ہو سکتا ہے ان کو جلدی ہے وہ چاہتے ہیں کہ یایر اگر ان کو اپیل میں جانے کا وقت یہ ہے ایک منہ یہ پھر دو منہ اپیل چلنے کا پھر فیصلہ پھر ایک ریوی کا دو منہ و ایک منہ اس کا ریویو کا فیصلہ اٹس مین کہ یہ الیکشن تو گئی جنوری دوہزار تیرہ میں تو کیوں نہ دیکھیں وہ ٹائم اس لیے نہیں دینے چاہ رہے کہ ان کو ایک کم بیک ہے پنجاب کے اندر وہ کسی کو اتنا منٹین نہیں ہونے دیں گے وہاں پر کہ وہ کھڑا ہو کے ان کو للکارے کوئی سیاسی جماعت تو وہ جلد جلد الیکشن جو ہے اس وقت پی ایم ایل این کا سب سے بڑی خواہش ہے اور یہ ان کو سوٹ بھی کرتا ہے یعنی یہ جو آپ نے کہا کہ وہ نہیں چاہ رہے کہ کوئی ان کے برابر میں آکے کھڑا ہو جائے کوئی اتنا سٹرینٹن وہاں پہ ہو جائے تو یقین ہے آپ پی ٹی آئی کی امران خان کی پارٹی کی بات کر رہے ہیں ہم تو اپنی بھی بات کر رہے ہیں ہم نے پنجاب کے اندر جتنی سوٹ سے تنظیم سازی کی ہے وہ تو جب آپ کے صدر وہاں پر رہے تھے میں اسی کی بات کر رہا ہوں وہ تو ہم نے دیکھ لیا تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں ہم نے کھل کے للکا رہا ہے ان کی چمک بھی ان کو یاد دلائی ہے اور سریعے بھی گردنوں کے یاد دلائی ہے نون کو پولٹیکل تھریڈ جو ہے وہ پختون خواہ میں بھی ہے ہمیں بھی ہے این پی کی صورت میں بھی ہے اور نون کو وہاں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی صورت میں بھی ہے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا الائنس ہوتا ہے تو ان کو بہت ٹف ٹائم ملے گا جماعت اسلامی تو اپن ہے لیکن مجھے بتائیں لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی انجوائے کر رہی ہے پی پی انجوائے کر رہی ہے پی پی انجوائے کر رہی ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی کی لڑائی دیکھ کر یا ان کی آپس کی ٹرگو فور میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ تھی لڑ رہے ہیں سیاست بولنے کا نام ہے پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کے کیا کومنٹ ہے خان صاحب کے لئے کیا کہیں گے میں نہیں سمجھ دی وہ ہے نہیں موجود میں کیوں کومنٹ ہوں اب نواز شریف کا موجود ہے آپ پولیسی پوچھ رہی ہے آپ پرسنلی چیف جسٹس کا موجود ہے میں تو پی ٹی آئی کا پوچھ رہی ہوں آپ پرسنلی پوچھ رہی ہے نہیں نہیں پی ٹی آئی کا پوچھ رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اللہ نے بڑی تیزی سے اٹھان دی تھی اللہ ان کو ترقی دے لیکن جو انہوں نے چلے ہوئے کارتوس لیے اس سے ان کے نوجوانوں میں ایک بیک فائر ہوا اور وہ چلے ہوئے کارتوس بھی وہ تھے جو پڑے پائے کیا چلے ہوئے کارتوس تھے جن کے کارتوسوں میں تین تین بار چھرے لگے ہوئے تھے وہ کسوری سستی تعلیم دوں گا میں اچھا تو کسوری سے کہہ رہا ہے کہ پانچ دو روپے ویز کریں دیکھیں ڈران حملوں پہ مجھے بڑی شکایت ہے اچھا تو پھر یہ جو ساتھ بیٹھے ہیں یہ تو وزیر خارجہ تھے جو ڈران حملوں میں تھے دونوں تو یہ ساری چیزیں تھیں اور یہ ساری چیزوں کو ان کو ایک بیک فائر ہوا ہے میں تو ویسے ایک سیکنڈ میں پی ٹی آئی کی میں ہسٹری کی بات نہیں کرتی اس ورڈکش پہ اس جاجمنٹ پہ جو پی ٹی آئی نے چیز طرح سے ریاکٹ کیا ہے میں اس پر آپ سے بات کروں انہوں نے اس پہ کہا ہے کہ ہم ایک تو دیکھیں کوئی بھی شعور رکھنے والا آدمی ہونا اس کے لیے ورڈنج جو بڑے اہم ہوتے ہیں سپریم کولٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ جو ہوتی ہے کیونکہ جو کلاوز ابھی آپ کو سمجھ نہیں آنا جس پہ میں اور آپ بیعث کر رہے ہیں کہ آڈیننس 2003 اور 63 ون جی یہی بیعث ہے نا اس میں بہت کھل کے ہر چیز سامنے آجائے گی اس میں ظاہر سی بات ہے دو چار فیصلہ کا ریفرنس بھی دیں گے وہ کہ اس کے تحت اور اس کے تحت اور اس کے تحت عدالت کی کوئی بھی ججمنٹ وداوٹ ریفرنس کمپلیٹ نہیں ہوتی یہ ہم نے ساری زندگی پڑھا ان کتابوں کے اندر تو اگر انہوں نے ریفرنس کچھ ایسے دی اور وہ ریفرنس بڑے مددگار ثابت ہوں گے یہ فیصلہ کرنے میں کہ اخلاقیات کے اندر آپ ادھر کھڑیں تو یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اخلاقیات کے اندر کھڑی ہے اور نولی کے اخلاقیات کے اندر کھڑی ہے وہ ڈیٹیل اگر ججمنٹ کے انتظار کر رہے ہیں تو ایک شعور رکھنے والا آدمی یہی بات کیونکہ ہمیں یہ لگ رہے ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ پہنچے آپ کے صدر عاصف علی ازداداری پاکستان کے صدر عاصف علی ازداداری پنجاب اور جس طرح سے انہوں نے ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے کھل کے انہوں نے میاں صاحب کو کرٹیسائز کیا اور ان کو چمک بھی یاد دلائی اور پھر آف در ریکرڈ میاں صاحب فادر کے حوالے سے بھی بڑی باتیں میڈیا پہ آئیں وہ تردید آئی کسی کے میں نے یہ نہیں کہا میہا پہ تو یہ بھی آئی کہ ابھی ججوں کو نکالا جا رہا ہے تو ججوں کو بھی بٹھا دیا پھر سورس آف انفرمیشن بتا دیں تو میں نے تو آپ بھی کہا ہی نہیں ابھی تو میں نے آپ سے کہا کہ میڈیا پر آئیں لیکن ہم نے اتنا جذباتی صدر صاحب کو میاں زائبان کے خلاف پہلے کبھی نہیں دیکھا جتنا آپ لوگوں نے صرف اپنا ووٹ انڈیک کرنے کے لئے آپ لوگوں نے سرائی کی صوبے کی بات کر دی آپ کہتے ہیں 2013 میں آپ لوگ مارچ میں الیکشن کرائیں گے اس سے پہلے مارچ میں ہم کرائیں گے یہ تو رول ہے پانچ سال پورے ہوں گے تو کرائیں گے کوئی بھیگ تو نہیں مانگ رہے بھیگ تو نہیں مانگ رہے نا پانچ سال پورے کب ہوں گے کیر ٹیکنگ گارمنٹ ہوگی تین مہینے چھے مہینے میں آپ لوگ سرائکستان بنا لیں گے نہ چھے مہینے میں سرائکستان بنتا ہے نہ چھ سال میں پاکستان بنتا ہے یہ تو سوچ بناتی ہے آدمی کہ اگر آپ کی یہ سوچ ہے آپ سراکستان بنائیں گے میرے خیال میں یہ منشوروں میں نظر آئے گا یہ سیاسی نہ آئے گا کہے چکے ہیں کہ ہم اسی دور حکومت میں بنا لیں گے آپ نے کہہ دیا چھ مینے میں نہیں بنتا میری بات تو سنے یہ پینس ایٹھ سالے میں لیز نہیں تو ہوئی نا ساڑھے تین مینے میں لیز تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ سکون سے بیٹھنے دو گے تو کام کریں گے نا جب صبح شام دھماکے بھی ہم پہ ہوں گے سنے آپ جو سکون میں بیٹھ ہیں نا وہ ونگ الگ ہیں ان کے اوپر دھماکے نہیں ہوتے دھماکے بھی ہم پر ہیں تھریڈ بھی ہم پر ہیں مرے بھی ہم لاشے بھی ہم اٹھائیں میری بات سنے اس کے باوجود اگر کام کر رہے ہیں تو کم سے کم یہ تو کہیں کہ ہاں کچھ کام تو ہوئے ایسی بات تو نہیں کچھ نہیں ہوا پاکستانی میں نے تو ابھی سرائی کی صوبہ کی بات چھیڑی سرائی کی نام نہیں لوں گا میں نام نہیں لوں گا سرائی کی ہے یا کونسا صوبہ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ پاپولیشن بہت بڑ گئی ہے اس لیے ناگزیر ہے ہر صورت بننا چاہیے وہ آرئیے میں صوبہ بننا چاہیے لیکن اس دورے میں نے چھے مہینے میں پاکستانی اس کی وجہ ہے کہ بجٹ کا تناسب جو ہے شمال میں کیا ہے اور جنوب میں کیا ہے وہ آپ خود تصور کر لیں جن پہ دھماکے ہوئے آج تک جن کے قتل ہوئے آج تک وہ ایک صف میں نظر آئیں گے اور جن کو آج بلٹ پروف کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ اتنے مستحقہ میں ہیں ان دہشتگردوں کے رابطوں میں وہ ایک صف میں نظر آئیں گے اور یہ دو صفوں میں مقابلہ ہوگا یہ میں آپ کو فورکاسٹ کر رہا ہوں دو ونگ لڑیں گے پرو تالبان اور انٹی تالبان وہ تو پرو تالبان ہے عمران خان پرو تالبان ہے جب ان کے لئے دھرنے دے گا تو پرو تالبان ہے کبھی ان شہیدوں کے لئے دیئے اس نے دھرنے جن کے جلے کاٹ دیئے دیئے تو بتا لو بڑی اچھی آپ نے مزے کی بات کر دی ہے اور آخر میں عمران خان صاحب کے لئے ایک میسید آپ نے چھوٹی ہے پرو تالبان ہے ارے اس کے جلسوں کے اندر آپ نے کال ادم تنظیموں کے جنڈے نہیں دیکھے آنکھیں بندے آپ لوگ ہوگی وہاں پر ٹھیک ہے ایک منہ پر پوچھوں یہ میڈیا ایتھکی کلاف ہے ہم نے Educator بہت شکریہ فیصل عزیز رجی صاحب ناظرین ہم بات کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کے لیے بلکہ ان کو بہت سارے انہوں نے بتا دیا ان کے حوالے سے وزیر آزم کے حوالے سے اگر وہ وزیر آزم تو نیا صاحب بھی شہباز شریف بھی اور اس کے ساتھ جو اب تک ایک فرسپشن تھا کہ پیپلز پارٹی کچھ کہیں کہیں کیونکہ وزیراعظم بھی عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے قومی اسیملی کے سیشن میں پائے گئے آج جو فیصل رضا عبدی کہتے ہیں کہ پرو طالبان ہے عمران خان یعنی عمران طالبان جو ایک نعرہ لگتا تھا ان کو آتھ انہوں نے صد ثابت کر دیا فیلال دیجئے پروگرام میں کوئی جواب سے نادے مرزا کو اجازت اللہ حافظ ناظرین ویلکم بیک ٹو در شو ہے کوئی جواب اور ہمیں سب موجود ہیں اسلام آباد میں اور فیصل رضا عبدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے کہا یہ جاتا رہا کہ بڑے پروگرام میں یہ جب سپریم کورٹس کو اور ججز کو کرٹسائز کرتے تھے تو بڑے اوپن لی یہ بات کہتے تھے کہ جی بلائیں ججز مجھے کہ توہین عدالت میں مجھے بھی بلائیں تو میں بھی جواب دوں گا لیکن شاید ججز کسی کی خواہش پوری نہیں کیا کرتے اگر وہ خواہش پوری کرتے تو یقیناً وہ وزیراعظم کی خواہش پوری کرتے جو وزیراعظم کہتے ہیں کہ میں اپنی سمان لے کے گیا تھا کیونکہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ سیاسی شہید بنیں گے اس کے بعد چھے مینے جا کے اڈیالا جیل گزاریں گے اور ایک دفعہ سے پھر ان کے سر پہ سیاسی شہید کا تات سجا جائے گا اور شاید کوئی ایسی خواہش فیصل عزابدی سے بھی ہو ان سے ذرا پوچھ رہتے ہیں فیصل عزابدی صاحب بڑا کرٹیسزم آتا تھا آپ کے لیے برطلب آپ کی طرف سے ججز کے لیے بڑا ہوتا تھا لیکن شرجیل محمن نے وہاں پر سندھ سیملی میں ان کے خلاب بولا تاج ایدر صاحب نے ایک ریلی پیپلز پارٹی والوں نے نکالی تو ان پر کنٹیمٹ آف کورٹ ہوا آکے بھکت آتے رہے مافی نامیں لیے آپ کو کبھی نہیں بلایا آپ کو کیا کرٹیسزم کیوں آپ کی طرح سے اتنا چاہتا ہے دیکھیں میں نے کوئی عدلیہ پر کرٹیسز نہیں کیا فیصلہ پر تو کیا فیصلہ میرا حق ہے اور فیصلہ کے علاوہ آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو عدلیہ یوں کرتی ہے پیپلز پارٹی کے علاوہ فیصلے دیتی ہے ایک کرٹیسزم ہی ہو اب آپ پرسنل کرٹیسزم تو نہیں کریں گے نہیں میں آپ کو باتا باتا جس وقت یہ عدلیہ بحال ہوئی ہے میں وہ پہلا آدمی ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس نے پہلی گھنٹے کے اندر ان کی سب سے پہلی مخالفت کی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو آزاد عدلیہ بحال کرنے کی مخالفت کی بحالی کے فوراں بعد میں تو بحالی کے حق میں بھی نہیں تھا میں تو وائد آدمی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نکتہ اٹھایا تھا پی سیو کا آپ نے ساری زندگی یہاں پر گفتگو کی ہے پی سیو ججز کی جب ایک ڈوگر صاحب چیف جسٹس تھے لیکن آپ پی پی کو رپریزنٹ کرتے ہیں اور آپ کی جو لیڈر بین ایسی بھٹو صاحبہ چیف جسٹس کے گھر پہنچتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میرا چیف جسٹس ہے میں جنڈا لے رہا ہوں گے آپ پارٹی پالیسی کو فالو نہیں کرتے آپ سنوے تھوڑا سا کر مجھے ٹائم دیتے ہیں نہیں پارٹی پالیسی کو فالو نہیں کرتے میں وہی تو بتا رہا ہوں بارہ مائی کو سب سے بڑا سانیا رونما ہوا اور اس کے اندر میری ایک لیڈنگ پوزیشن تھی میں ہی وہ نوجوان لائے تھا گھروں سے جو اس تحریک کے اندر شہید ہو گئے تو اگر میں کھڑے ہو کے چیک چیک کے کہہ رہا تھا کہ اب تو ویڈیوز تک موجود ہیں اس کی کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے تو قاتلوں کو گرفتار کر کے فاسی دینا میرا کام تو نہیں تھا جبکہ ایک عدالت کے اندر سندھائی کورٹ میں مقدمہ چل بھی رہا تھا میں یہ نہیں کر رہا کہ کون تھا کون نہیں تھا جو بھی تھا ایکس وائی زیٹ تمام سیاسی جماعتی اس پر متفق تھی کہ یہ کام ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا جہاں سے ابتداء کراچی کے اندر جو نا وہ اچھا بتائیں کیوں مخالف تھے آپ میں بتا رہا ہوں آپ کو پی سیو کی وجہ سے مخالف تھا کیونکہ آپ لوگ یہاں بیٹھ کے ڈوگر کوڈ ڈوگر صاحب کی کورٹس کو ڈوگر کورٹس کہا کرتے تھے ابھی آپ نے خود ڈوگر کوڈ آپ کی موہ سے نگلے گا یہ دوبارہ دوسرے کورٹس کہتے تھے آپ سرے نا یہی تو کہہ رہا ہوں آپ ڈوگر کورٹس کہتے تھے آپ تھوڑا تحمل سے سن لیجئے جب آپ ڈوگر کورٹس کہتے تھے اور ڈوگر کورٹ کی یہاں پہ گلیاں دی جاتی تھی یہی صاحب اس کے خلاف بیانات لکھا کرتے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں ہے تو سپریم کورٹ یار چیف جسس تو بیٹھا ہوئے وہاں پر وہاں پر پی سی او پہ حلف لیا تھا انہوں نے تو اگر پی سی او پہ حلف لینا اتنا جرم ہے کہ آپ ایک محترم ادارے کوڈ ڈوگر کورٹس کہا کے بلانا شروع کر دو اچھا ابھی تو ڈوگر کورٹس سجاد علی شاہ کا کیا کسور تھا جس کے وہاں پر جس کے عدالت کے اوپر حملے کیے گئے تھے تو بات یہ ہے کہ پھر میں نے ایک چیز دیکھی کہ سپریم کورٹ کے ڈاکومنٹس اٹھائے اور اس کے اندر جب میں نے دیکھا کہ یہ چیف جسس صاحب بھی تو پی سی او پہ حلف لے کے بیٹھے ہوئے اور انہوں نے تو دو بار علف لیا ہے ایزا بلو جستان چیف جسس ہائی کورٹ کبھی بھی لیا ہو تو کسورہ علمائدہ لکھا ہے کہ اگر جج غلطی کرے تو غلطی کرنے کے بعد اس کے بعد منصف نہیں ہونا چاہیے اس کو اس کے لیے صرف جہنم میں تو چلے آپ نے کبھی آپ بڑے کلوز بلکہ انافیشلی تو آپ تو ایڈوائزر بھی ہیں اپنے کوچ چیئرمن کے ایک سکن میں آگے آ رہا ہوں مجھے بتائیں کبھی آپ نے یہ سوال اپنے کوچ چیئرمن سے اٹھایا کہ یہ کیوں کیا پھر آپ پوچھتے ہیں آپ لوگ لائے تھے نا آپ لوگ نے کم یہاں پہ ادھم مچایا ہوا تھا پورے تین دن تک آپ لوگ نے پورا دماغ خراب کر کے رکھ دیا تھا بھال کرو عوام آگئی سمندر آگیا آپ کے کوچ چیئرمن جو پارٹی کے کوچ چیئرمن ہیں اور وہ آج ملک پریزیڈنٹ ہیں وہ ہمارے دباؤ میں آگئے تھے نہیں وہ آپ کے دباؤ میں نہیں آئے تھے لیکن جب گفتگو یہاں پہ آگئی نا کہ یہاں پہ کوئی تقریب کاریہ خرچہ ہے اور بہت بڑی تقریب کاریہ ہو نہیں ہے اور خون قراب ہو جانا ہے میاں صاحب کی لاغ مارس کے دباؤ میں آگئے تھے نہیں عوام کے ایک ریدم جو آپ نے شو کیا تھا عوام کی ایک جو آپ نے سٹریٹیجی دکھائی تھی اور جس طرح آپ لوگ پورے رستے کو اور پیک کرتے ہوئے آ رہے تھے گھر سے لے گئی یہاں تک پوری رات میں اچھا میں اس بحث کو چھوڑتے ہیں کہ کس کے پریشر میں آئے تھے لیکن پریشر میں آئے تھے میرا اختلاف سن لیں پریشر میں آئے تھے میرا اختلاف سن لیں اگر آپ کی مرضی ہے پریشر میں آئے تھے آپ پریشر لائی تھی آپ پریشر لائی تھی آپ کی پریشر لائی تھی ایک منٹ آپ کی پریشر لائی تھی ایک پیسیو جج کے لیے فیصل رضا آفدی آپ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بحث نہیں بحث نہیں سوال کریں مجھے جواب دیتے ہیں بحث نہیں بحث نہیں سوال کا جواب سنیں آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب سنیں آپ کیسے لے کیا ایک پیسیو جج کے لیے اتنی بڑی مومنٹ جب آپ ایک کو دوگر کورٹ کہتے تھے دوسرے کے لئے آپ نے اتنی مومنٹ کیسے چلائی یہ ہے میڈیا کا کام یہاں پر میں تو میں کوئی میڈیا کو رپریسنٹ نہیں یہاں پر ان کو سپورٹ میں بھی سیاستداروں کو نہیں کر رہا ہوں میں بحیثیت فیصل رضاپدی بیٹھا ہوں آپ کے سامنے اور میں کھول کے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے ایک دیکھ لیں پی سیو لکھا ہے یہ جرم رہی ہے اچھا اس کو بھی چھوڑیں میری بات سن لیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ان کے ساتھ ہیں چار ججھ ٹھیک ہے اس پی سیو پر یہ ہے پی سیو ٹو سیم کیس باون ججو کو آپ نے گھر اٹھا کے پھیک دیا کس لیے آپ نے بھی اگر معافی مانگی دیا سترونی ترمیم آپ کو اگر پروٹیکشن دے رہی تھی تو باون ججو کو بھی معافی کا حق تھا یا نہیں تھا پاکستان کے باون جج اٹھا کے اپنے گھر پر بیج دیا پی سیو ٹو میں ان کا قصر کیا تھا پی سیو پہ لیا تھا پی سیو پہ آپ نے بھی لیا تھا پاکستان میں اتنی بڑی اندھیر ہو گئی اور آپ کے موسے الفاظ نہیں نکلے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی مجھے جو ابھی پروگرام جو ہے نا وہ صرف سپریم کورٹ پر نہیں لینا کیونکہ مجھے جو ہے نا یہ جو دوکان نہیں چمکانی یہاں پر مجھے اپنے ایشیوز پر آپ نے بات کرنی ہے نہیں دوکان کوئی نہیں چمکانتا بھی بھی یہاں پر کوئی تنخواہ لے کے بھی نہیں بیٹھتا ہے یہاں پر جب آپ لوگ حکومت میں آتے ہیں ایک سکر آپ دیبیٹ کریں آپ مجھے آپ سوال کریں گے میں جواب دوں گا آپ منصف نہیں ہے میں منصف حرق نہیں ہوں لیکن میں اپنی سوالوں کا جواب لوں یہوں گے اور میں پر دوڑا یہ باوند ججو کو کسور بتائیے لیں یہ باوند ججو کو کسور بتائیں میرے مجھے بتائیں یہ غلط ہوا یا نہیں مجھے آرگیو یہ بھی کرنے دیتے کہ جب آپ نون لیگ کے ساتھ کرلیشن میں آتے ہیں نون لیگ کو اپنا علائے بناتے ہیں تو ون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے کہ آپ لوگ آئے گے آپ میری بات سن لیں نا بی بی آپ میری بات سنیں تاکہ آپ کے جواب کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں میں نے آپ سے پوچھا اگر آپ اس کے حق میں نہیں تھے اور آپ کی حکومت اس کے حق میں نہیں تھی یہ حکومت کے بعد ابھی 2009 کی کہانی بتا رہا ہوں میں آپ کو 2010 کے اندر ابھی پیچھے 6 مہینے پہلے فیصلہ دیا آپ بحال کرنے کے حق میں نہیں تھے میں نہیں تھا پرسنلی میں نہیں تھا اس کی وجہ یہ کہ آپ ایک جج کو بھیج کے ایک جج کو لارے تھے ایک جج کو بھیج رہے تھے نا ایک سیکنڈ ایک جج کو بھیج کے آپ ایک جج کو لا رہے تھے آپ پرسنل ہی نہیں تھے آپ اپنی پرسنل ہی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے جو پریزیڈن صاحب ہیں اور جو کوچ فیمین پارٹی کے وہ حق میں تھے وہ حق میں تھے جواب تو دینے ہو دو نا گورنمنٹ کا موقف تھا تو انہوں نے بھال کیا نا گورنمنٹ کا موقف یہ نہیں تھا کہ ان ججوں کو زیر عطاب کرنا ہے تب ہی تو دروازے ہم نے کھولے تھے دروازے تو لوک تھے آپ کی تو پوری طاقتیں صرف کر کے بھی آپ نہیں کھلوا سکے تھے وزیراعظم گرانی نے کھلوایا آپ سے آپ کے پریشر تھا اس وزیراعظم نے جب کھلوایا ان کے گھروں کے تعلق کو تعلق کو نہیں نا اگر دوگر چلے جاتے عزت سے اور یہ ظاہر سی باتیں آ جاتے بھال کرنے کی تو بات کی تھی تو اگر تین مہینے کی ٹائمنگ کے اندر تھوڑا سبر و سکون ہو جاتا تو گورنمنٹ کے ساتھ اتنے مسائل فیدہ ہوتے کہ ریڈ آف گورنمنٹ اس دن سے چیلنج ہونا شروع ہو اب آگے بڑھیں چھوڑیں اس کو سپریم کورس میں کیا ہوں جاتے جاتے اگر آپ ایک بات بتا دیں پی سیو پہ ایک طرف آپ بیٹھے میں ایک طرف پی سیو پہ باون جج بھیج دی کون سا انصاف ہے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں سوال سوال پوچھنا میرا کام ہے اچھا یہ فیصلہ ہے سوال پوچھنا میرا کام ہے پتے کھیل گئی سٹریٹیجی غلط تھی جلدی کر گئے جلدی کر گئے غلط پولٹکس کھیل گئے غلط پولٹکس تو نہیں کہہ سکتے ان کے اپنے نظریہ ہوتے جہاں تک میں نے کیلکولیشن کی ان کو ڈیٹیل ججمنٹ کے انتظار کرنا چاہے کوئی ایسی اگزیمپل ہے دنیا میں کہ کوئی کنوکٹ وزیر آزم سٹل پرائم منسٹر سرونگ پرائم منسٹر میں تو نہیں سمجھتا کہ انہوں نے فیصلے اچھے کی اچھا یا برا تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن فیصلہ تو فیصلہ ہے فیصلہ تو ہے تاریخ تو رقم ہو گئی سزا یافتہ وزیر آزم تو ہے سزا ہوئی ہے 32 سیکنڈ کی کوئی دنیا کی کوئی تاریخ ہے کہ کوئی سزا یافتہ وزیر آزم پھر بھی وزیر آزم ہے آسمان کی کتاب میں کیا لکھوا گئے آئیں کہ یہ اصول صرف وزیر آزم پر اپنا ہوگی ابھی وزیر آزم کے بات کریں اس لیے سننے سنے سنے کیوں ایک ایسا وزیر آزم بھی ہے اس وقت ایک آج سے نہیں چار سال سے بیٹھا ہے اسٹی آرڈر پہ نہیں ہے کنوکٹیڈ ہے اس کے اندر یہی تو دکھا رہا ہوں پی ایل ڈی تو داؤ گھن میں یہ دیکھیں آپ لوگ یہی تو اپنے مطلب کی چیزیں پڑھنے کے آگے ہیں پڑھتے نہیں پڑھنا نہیں آتا ہے پڑھنا آتا ہے سب کچھ آتا ہے بولنا نہیں آتا ہے کیا لکھا اس میں پڑھو اس کو ہائلائٹ کیے اب میں آپ کو عدالت کو آگلہ آئی سنے 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 ایک منٹ اس فیصلے کے تحت وہ ابھی تک وزیر آلہ بن کے بیٹھا وہاں اخلاقیات اور رسول یاد نہیں آتے اس پہ سنے اس پہ ریویو پیٹیشن فائل کی زفر علی شاہ صاحب نے یہ رات اس پہ اوبجیکشن ہوا جب ان سے آپ لوگوں نے اتحاد کیا تو آپ کو یاد نہیں آیا یہ فیصلہ ہے نا فیصلے کے تحت میں نے کون سے اتحاد کر لیا ان سے اتحاد تھا گورمنٹ کا سنے نا اتحاد تھا گورمنٹ کا گورمنٹ نے جب اتحاد کیا تو میں تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا اس وقت یہ فیصلے لے کے بیٹھتے ہیں کہ گورمنٹ نے کیسے اختلاف کیا اور کیسے اتحاد کیا جبکہ یہ configured ہے میں چیکشک کہہ رہا تھا یار یہ convicted ہے اور یہ سنے یہ وہ نیوز ہے جس کے تحت ان کے جو لائسنس تھا وہ valid نہیں تھا وکیل کا انہوں نے ریویو پیٹیشن فائل کی تھی آپ کو تاریخ میں یہ پتہ ہے کہ ریویو کس پہ فائل کی جاتی ہے جس پہ فیصلہ ہو جائے اگر فیصلہ ہو گیا تھا اور ریویو فائل کر رہے تو اس کا مطلب نو سال کا عرصہ چل رہی ہے پورا نو سال کی کنوکشن جو ہے ابھی تک برقرار ہے کیونکہ یہ ریویو چلی نہیں لائسنس ویلیڈ نہیں تھا ابھی آپ تقاضہ کریں شہباز شریف سے آپ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں وہ کیا اخلاقی طور پر بیٹھنے کے قابل ہے اور یہ تو لوٹ مارکہ کیسے ہیں شہباز شریف اخلاقی طور پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے اور وزیراعظم ہے نہیں اس لئے کہ وزیراعظم کا لوٹ مارکہ نہیں ہے وزیراعظم کا صرف ایک انکار ہے تمسخر کی بات کی جا رہی ہے کوئی عوام کا پیسہ دو نہیں کھایا اور سپریم کورٹ کا حکم ناماننے کی وجہ سے سپریم کورٹ کا حکم اس نے ناماننے کی پوری وجوہات بتائیں ہیں وزیراعظم چلے میں آپ کی اگر بات کو مان لوں تو وزیراعظم الجزیرہ پہ جب انٹریویو دیتے ہیں تو وہ یہ کیوں یہ بات کرتے ہیں تو پھر اگر وزیراعظم یہ سمجھتے ہیں اور آپ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جی اگر مجھے کنوک کیا گیا تو پھر میرے لئے بہتر ہوگا کہ میں خود ریزائن کر دوں گا میں وزیراعظم کی سیٹ پہ نہیں بیٹھوں گا مسلمان ہیں آپ مسلمان ہیں الحمدللہ میں بھی ہوں قبر میں جب تتفین ہو جاتی ہے مردے کی تو یہ عذاب فوراں کیوں نہیں شروع ہوتا چالیس قدم کا کیوں کہا گیا عذاب تو عذاب ہے چالیس قدم کیوں ہیں تو چالیس دن گزاریں گے نہیں نہیں آپ سمجھیں نہیں ایک ریشیو دیا ہے ایک وقت ہے ایک پیریٹ ہے ایک سزا کا تناسب ہے ایک اخلاقیات کا دائرہ ہے ایک اخلاقیات کی گراؤن ہے آج نہیں تو کل میں امید کروں کہ میں کیا رازم کو چلے جانا چاہئے میں یہ سمجھتا ہوں ڈیٹیل ججمنٹ آنے دیجئے اس کے بعد اپیل رائٹ آف اپیل چیف جسٹس ہیں وہ بینچ بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ ایک اپیل آنے والی ہے تو یہ کیوں نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ تو وزیراعظم ہی نہیں ہے اپیل کس چیز کی کر رہا ہے تقریر تو کر رہے ہو نا وکیلوں میں کھڑے ہو کے الاؤ نہیں ہے قانون نہیں کہتا کہ آپ تقریر کریں گے قانون میں کہیں نہیں ہے کہ آپ گفتگو کریں گے آپ صرف فیصلے دیں گے نہ ریمارکز دیں گے نہ آپ یہ بتائیں گے اپیل آنے والی آپ کو کہا سے علام ہو گیا کہ اپیل آ رہی ہے میرے حساب سے کوڈ آف کنڈیک کے تحت نہ آپ اخبار پڑھ سکتے ہیں نہ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں تین ججو کی شورٹیج ہے ایڈھاگ لینے الجہاد کیس میں خود فیصلہ موجود ہے ایڈھاگ بھی نہیں لے سکتے ہیں آپ دوگ لینے کی بات کر رہے ہیں اور دے بھی وہ شخصیت رہے ہیں جو تاریخ کی سب سے متنازہ ہیں تو مطلب آپ کو یہ لگتا ہے میں یہ لگتا نہیں ہے آپ سنیں میں اسی پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ یہ عدالتوں نے اس عدالتوں کو نہیں کہہ رہا لیکن جج سائبان نے دو یا تین جج سائبان کا پورا فوکس یہ ہے کہ صرف بیبلز پارٹی پر وار کرو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ صافی بیٹھی ہیں یہاں پر بائسٹ ہے ہے ججز بائسٹ خدا کی قسم ہے نام کے کون سے ججز بائسٹ ججز کے نام لو میں اب میں بتا دیتا ہوں توہین عدالت ہو جائے گا بن جائیں گے آپ کو بلا لیں گے توہین عدالت میں اٹھارہ کروڑ عوام کے اندر میں واحد آدمی ہو جو سب سے بڑا جو ہے پولٹیکل سوسائیڈر ہے اور پھار دو مجھے اس لیے کہ میں تو تنگ آ گیا آپ لوگ کی سیاست سے آپ کی ایک آنک ادھر ہوتی ہے ایک آنک ادھر ہوتی ہے ایک نظر کوئی اور ہوتی ہے دوسری نظر کوئی اور ہوتی ہے وزیراعظم کے کیس تو دیکھ رہی ہوا ایک کمیشن منایا ہے افتخار محمد چودری صاحب نے وگلہ تشدد کیس کے اوپر وگلہ تشدد کیس کی ریپورٹ آئی وہ آپ کی ٹیبل پر پڑی سڑ رہی ہے چار مہینے سے پھر آپ نے کمیشن منایا خواجہ شریف قتل سازش کیس پہ اس کی کمیشن کی ریپورٹ آئی آپ ہی کے بنائے ہوئے کمیشن نے ریپورٹ سمیٹ کی آپ کی ٹیبل پر وہ بھی سڑ رہی ہے اس پہ بھی دھول جم رہی ہے فیصلہ میرا کون دے گا میں دوں گا فیصلہ اس پہ اگر آپ ازاد عدلیہ ہو اور آپ ججو چار مہینے سے میں آپ سے تقاضہ کر رہا ہوں خدا کا وقت ہے اس پہ تو فیصلہ کرو تاکہ ہم یہ کہنے لائک ہو کہ اکروز دا بورڈ انصاف ہو رہا ہے آپ کو صرف ایک کیس ملا وزیراعظم کا میں آپ سے جھوٹ بولا آپ میری بات سنیں رونا کیا ہے ہم تو ہیں نائل لوگ یہ ایک زیدی ہے سینٹرل جیل کے اندر اس کو ایک جہادی کے ساتھ بند کر دیا اس کا گلہ کٹا اور یہ اس کے موہ پہ یہ کٹن کے نشان مارے ہیں آپ نے وحیدہ شاہ کے اوپر موہ پہ تھپڑ مارا اس نے آپ نے ایکشن لے لیا آپ اس میں بھی ایکشن لے کہ وزیر کو نکالتے ہیں جیل کے سپریلین کو نکالتے ہیں ماری کے سپاہی کو نکالتے ہیں تو میں بھی یہ کہتا کہ یار آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے آپ اچھے کام کرو گے تو میں کہوں گا اچھا کام کیا ہے آپ نے آج تک 922 طالبان ٹیررسٹ جس نے آپ واجب پاکستان پر حملہ کیا یار چلو آپ نے سنے سنے آپ کو تو اب یہ لگ رہا ہے کہ چیف جیسٹس یا سپریم کورٹ کوئی اچھا کامی نہیں کرتا اس لیے اس لیے ہاں وہ ایکچولی بریک کا مجھے کہا جا رہا تھا تو مجھے آپ کو خون لوں واپس کرنا تھا تو میں نے کہا جی آپ اقدم سے آپ کا ٹیمپریچر مجھے واپس لوں کرنا تھا ناظرین مختصصہ بریک جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو پھر مجھے مزید اب سپریم کورٹ پر بات کرنے سے بہتر ہے کہ میں تھوڑی کل پولٹیکل گفتگو کروں کیونکہ جب یہ بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دو منٹ دے دوں گی جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ہماری بائیس ہونے کی الزامت لگایا جاتے ہیں دیگر باتیں کی جاتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم پولٹیکس پر بات کریں کہ اگر بائیس ہے تو وہ کیوں بائیس ہے اور اگر وہ انکلائنڈ ہیں تو وہ کس کی طرف انکلائنڈ ہے اور کس طرف اشارہ ہے مختصصہ بریک واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ پر یہ سلام کیونے آزرین اور بیلکم ٹو دا شو ہے کوئی جواب میں ہوں آپ کے ساتھ نادیا مرزا ناظرین جسی طرف ہم موجود ہیں آج ہے کوئی جواب کا ایکسکلوسر پروگرام جو کہ ہم اسلامباد سے آج کر رہے ہیں اور آج جب اسلامباد آمد ہوئی تو قومی اسملی کی کاروائی بھی دیکھنے کا موقع ملہ قومی اسملی ایک مسئلی بزار کا منظر پیش کر رہا تھا جس طرح سے وہاں پر نون جو لیگ کے جو دیفنیٹی جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو ان کے ایمنز ہیں وہ کس طرح سے وہاں پر بیہیف کر رہے تھے کہ تمام جو ہم میڈیا گیلری میں بیٹھے بے تھے وہاں پر اپنے آپ کو ایک مزاق بنایا ہوا تھا حسین ہم بہت جب باتیں سنتے ہیں جب ٹاک شوز ہو رہے ہوتے ہیں جب آپس میں بڑی ایک گرمہ گرم بحث شروع جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے دیکھیں جی آپ مجھ سے اس طرح سے کر رہے ہیں لیکن جب ہم خود قومی اسیملی میں جا کے انہی پارلیمنٹیرینز کو ایسی ایسی زبان استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہماری تو عمت نہیں ہوتی باوجود اس کے کہ ہمیں موقع کبھی ملتا بھی ہے خیر اینیویز آج جو ہم اپنا پروگرم یہاں پر کر رہے ہیں بہت عرصے بعد ایک ایسی شخص ہے جن کی میڈیا میں دوبارہ سے آمد ہوئی ہے اور جب ان کو یہ کال کی گئی اور ان کو مبارک بات دی گئی کہ جی آپ کو میڈیا میں آنا ایک دفعہ پھر مبارک ہو تو ان کو میڈیا پہ کافی غصہ بھی تھا اور وہ میڈیا پہ بڑا کرٹیسائز بھی کرتے رہے ہیں میڈیا سے ان کو کافی گلے ہیں اور اب وہ ایک دفعہ پھر کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور یونیورسٹی آب پولٹیکس صدر صاحب کو مانتے ہیں اڈوائزر صدر صاحب کے بقول ان کے جو وہ کہتے ہیں ابھی ہم ان سے بات کر لیتے ہیں فیصل رضا عبدی صاحب ہم آج سے موجود ہیں سیلیٹر فیصل رضا عبدی صاحب اسلام علیکم فیصل رضا عبدی آپ اڈوائزر ہیں پریزیڈن صاحب کے میرے پاس کوئی سچ نوٹفیکیشن نہیں ہے لیکن بھائیسیت ایک پولٹیکل ایٹ پولٹیکل ٹیم ہے ان کی رخصانہ بنگج صاحب آئے ہیں فوزی حبیب صاحب اور تیس رب میں ہیں تو بے شک ایڈوائزر ہی ہیں بہت کوئی نوٹفیکیشن اس لیے نہیں لیا کہ کوئی گورنمنٹ پریویلیج لینا نہیں چاہتے اچھا صرف اس ورے سے نوٹفیکیشن نہیں ہے کہ کوئی پریویلیجز نہیں لینا چاہتے لیکن جب آپ کے میسیجز اور ٹیکس میسیجز جاتے ہیں تو اس میں پولٹیکل ایڈوائزر بلکل چونکہ پریزیڈن ہے کو چیئرمن تو ہے بسیکلی جو ایڈوائزر ہوتا ہے وہ کو چیئرمن کا ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ صدر مملکت بھی ہیں اس لیے کو چیئرمن اور پریزیڈن لکھا جاتا ہے تو جو آپ کو چیئرمن کے آپ ایڈوائزر ہوں گے تو آپ ایز اپارٹی ایسیڈ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں پولٹیکل ایڈ کے طور پر اس کے لیے کوئی گورنمنٹ پریویلیج نہیں ہے لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ آفیشلی آفیشلی میرے پاس نہیں ہے آفیشلی گورنمنٹ اپ پاکستان اگر میں ایڈوائزر ہوتا تو میری کار پرچم ہوتا اور مجھے تمام سرکاری مرات ملتی ہیں لیکن میرے پاس سرکاری نہیں ہے سیاسی امور پہ میں ایڈوائزر ہوں کو چیئرمن کا لیکن چونکہ وہ پریزیڈن بھی ہیں اس لیے کو چیئرمن اور پریزیڈن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے فیصل رضا دی صاحب کچھ عرصے ہم نے دیکھا کیونکہ اس سے پہلے ہر میڈیا کی ٹاک شوز کی آپ بڑی جان سمجھے جاتے تھے لوگ بڑا آپ کو بلاتے تھے آپ کی ڈیٹس نہیں ملتی تھی پھر آپ ایک دم سے میڈیا سے غائب ہو گئے پھر ایک دفعہ میڈیا میں واپسی یہ کوئی خاص وجہ میڈیا سے غائب ہونے کی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کا ایک نظریہ تھا روٹی کپڑا اور مکان کا اور آپ لوگوں کی بیشتر شکایات تھی کہ کراچی کی تنظیم جو ہے اس کے اندر بھی بیشتر لوگ جو ہیں جرائم کے اندر ملوث ہیں تو کراچی کی پوری تنظیم کو ہم نے ڈیسمیس کیا اور اس کے بعد یہ کراچی کی تنظیم مجھے بھی میرے ساتھ جنرل سیکشوی میری اسماعیل بھروئی کو دیا جس کے بعد ہمیں یہ ٹاس دیا گیا کراچی کے اندر جو کچھی عبادیوں اور گھوٹ ہیں روٹی کپڑا اور مکان کے تحت ان کو مالکان حقوق دینے اور ٹائم فریم ہے یہ تین مہینے کا دیا تھا جو ہم نے تین ماہ اور اٹھارہ دن میں کمپلیٹ کیا علاوہ ان کالونیز کے جن کے کیسز جو ہے کورٹ کے اندر تھے جو کہ ہیں تقریباً ستر اسی کچھی عبادی ہیں تو اس میں چودہ سو گیارہ دہی گوٹ تھے ایک سو دس شہری گوٹ تھے اور تقریباً ستر سے اسی کچھی عبادیاں تھی جن کو مالکان حقوق جو ہے اب وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مل چکے ہیں اور اب وہ اپنی سندے ہیں کیا میڈیا سے ناراض کی کی وجہ یہ بن گئے نہیں یہ نہیں تھی آپ لوگ ساری زندگی ہمیں یہاں کہتے رہے ٹرانسپارنٹ کام نہیں کرتے سیاستدان کرپٹ ہوتے ٹھیک ہے کوئی پیپلز پارٹی نے ٹرانسپارنٹ کام نہیں کیا تو شکایت یہ ہے کہ اگر ہم نے ساڑھے تین مہینے میں اتنا بڑا کام کیا اور اس کے اندر ہم نے ساتھ سو اڑتیز گوٹوں کو کینسل کیا جس میں نامی گرامی لوگوں کے گوٹ تھے وہ لسٹ میں بھی نہیں دے رہا جب وقت آئے گا تو وہ بھی دوں گا وہ کس کے تھے اور چوالیس ہزار ایکڑا آرازی کو آزاد کرایا اپنی تنظیم سے تمام لینڈ گریبر بھتا مافیا اور یہ جتنے کرمنلز تھے ان کو نکالا عوضوں سے باہر کیا اور یوت کو اور پی ایس ایف کے نوجوان چیرو کو آج جو آپ کی تنظیم میں نہیں ہے ان کو ہم یہ سمجھیں کہ وہ یا تو بھتا مافیا ایلیمنٹ تھا یا لینڈ گریبرز تھے اس میں ان کو ہم نے مد نظر رکھا جن کے ایف آئی آرز تھیں ٹھیک ہے ان کو تو کسی نہ اجلاس کے اندر بھی بائیکارٹ ہے لیکن جو ماضی کے عددار تھے ان میں ہر کوئی تو ایسا نہیں تھا وہ بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں خدمات بھی انجام دے رہے ہیں لیکن جن پر ایف آئی آرز تھیں اس کے لیے ہم نے خود انتظامی ہو کیا کہ اب آپ ان کو آریسٹ کر لیں ٹھیک ہے آپریشن کلین اپ ہوا آپ کا میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ میڈیا میں چھائے رہے پھر میڈیا سے غائب ہو گئے پھر دوبارہ این آروں کا وہ جو وزیراعظم کا آپ کا فیصلہ آ گیا دوبارہ سے آپ میڈیا پر نظر آنے لگے اس گیپ کی وجہ اور اس غائب جو ہوئے تھے دیکھیں ایک تو یہ بہت بڑا طویل کام تھا اس میں میں نے تنظیم سازی بھی کرنی تھی میں پاس چوالیس پیالیس سٹی ایریا تھے اس کی پوری تنظیم بنانی تھی فریش شیری لانے تھے اچھے لوگ لانے تھے پارٹ ٹیوٹڈ ورکر لانے تھے ان کو پریولیج کرنا تھا اس کے ساتھ عوام کو بھی دیکھنا تھا اس کے اندر سروے کرانے تھے جگہ جگہ ریونیوں کے محکمے کے ساتھ ڈپٹی کمیشورل کے ساتھ کیونکہ ریونیوں کا محکمہ بہت بدنام ہے پاکستان کے اندر تو ایک ٹرانسپیرنٹ کام کرنا تھا کیونکہ چیل کی آگے رکھنے والے میڈیا سے کوئی شکایت بھی تھی یہی تھی نا کہ اگر ہم نے اچھا کام کیا تھا تو میں تو تین سال آپ کی فیملی کا حصہ رہا نا انہی ٹاک شوز کے اندر یہی بیٹھ کے چلتا رہا نا آپ خود کہہ رہی ہیں کہ ہم جانتے اگر ہم جانتے اور ہم نے جدت دی تھی اور آپ ہمیں ٹرانسپیرنسی کی یہاں پہ تعلیم دیا کرتے تھے جو ہم اپنے بزرگوں سے اپنے سینئر سے سنا کرتے تھے اگر ہم نے اچھا کام کیا تھا پھر آپ نے میڈیا سے سیکھ لیا سیکھ لی نا ٹرانسپیرنسی کی تعلیم ہم نے آپ کو دی اور آپ نے سبب حاصل سے سیکھ لیا میں نے تو ہر چیز اپنے سیاستدان اپنے قائد سے سیکھا نا اس کے بعد آپ تو میری کلاسس تھے نا نہیں ابھی آپ کہہ رہے نا کہ ٹرانسپیرنسی کی تعلیم میں پوری بات اگر کرلوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اگر آپ کی تعلیم پہ میں چلا اگر آپ کی تعلیم آپ نے کہا میرے ورٹس نہیں ہیں نہیں میں آپ کہہ رہا ہوں نا اگر میں آپ کی تعلیم پہ چلا اور میری تنظیم چلی اور میری تنظیم کے کارکران چلے پارٹی ور کر چلے وہ آفیس بیرر چلے جن کو ہم لے کیا ہے تو دو لفظ تعریف کا تو حق تھا نا پاکستان کی سب شبڑی ڈیلیوری تھی سوا کروڑ ہوگی یہ آپ کو شکایت ہی پھر یہ شکایت دور ہوئی دوسرا جلسہ جو تھا لاکھ لوگ تو تھے نا آپ کی شکایتیں ویلٹ فیصل رضا عبدی صاحب شکایت دور ہوگئی شکایت دور کیسے ہوئی بس جی شکایت ہی کر سکتے ہیں دور تو کتلافی تو ہونے سے شکایت دور ہوئے بغیر تو آپ نے یہ موقع دیا نا میں نے اپنا مدہ بیان گیا شکایت دور ہوگئی شکایت دور نہیں ہوئی نا کیونکہ آپ کی میڈیا پر کم بیک کیسے ہوا میں تو یہ پوچھوں کس نے آپ کی شکایت دور کی میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس وقت میں نے وہاں کام کمپلیٹ کر لیا دیکھیں میں کوئی کام ادھورہ چھوڑ کے تو نہیں ہے اپنا کام کمپلیٹ کر کے ساتھ تاریخ کو جلسہ کر کے اور اس کو فائنلائز کر کے جب میں فری ہوا تو مجھے اسلامباد بلا لیا گیا اسلامباد جب بلایا گیا تو کور کمیٹی میں وزیراعظم پاکستان کہا کہ میڈیا ٹیل کے اندر میں آگے بڑھ جاتی ہوں آپ کی شکایتیں دور ہو گئیں اور آپ نے کہا کہ روٹی کپڑا اور مکان کیونکہ آپ کے پارٹی کا سلوگن ہے آپ نے کہا کہ جو لینڈ گرابنگ تھی ہو رہی تھی کراچی میں ان سب چیزوں سے آپ میں چھوٹ کر رہا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج لینڈ گرابنگ جو ہیں وہ سب ختم ہو چکے ہیں ان کا خاتمہ ہو چکے ہیں ختم کبھی بھی نہیں ہوتے لینڈ گرابنگ کراچی سے ختم ہو چکی ختم کبھی بھی نہیں ہوتے ہم نے ایک اوفیشل ڈاکومنٹ 737 گھوٹوں کی کینسلیشن کے ساتھ وزیراعلا سندھ کو بھیجوا دیا اور میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا ایتھنٹک ڈاکومنٹ ہے کہ آج کے بعد اس کے اوپر کوئی بھی گھوٹہ بات نہیں ہو سکتا اس کے اندر پھر ڈپٹی کمیشنر ملیر ڈپٹی کمیشنر ایز ڈپٹی کمیشنر ویسٹ انہوں نے آپریشن کیا اور وہ میرے پاس مووی میں آپ کو دنگو کی زندگی وہ چلائیے گا جس میں پیپلز پارٹی کے پانچ آفیسز کو تو خود مسمار ہم نے کھڑے ہو کے کرایا کہ چلیں اول خیج بعد درویش پہلے ہم سے شروع کریں اور 11000 اکڑ آرازی جو اب بالکل کلیر ہو چکی ہے چوالیس ازار میں سے تیتیس ازار میں کب آپریشن کرتے ہیں ملیر اور ویسٹ ویسٹ میں کون سے ویسٹ کے اندر آپ آئیں گی تو سنگل میں آئیں گی ریسٹ آف دا کراچی کے اندر جب کچھی آبادیوں میں تو جگہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی لینڈ گریپنگ کر سکے نا یہ شہری آبادیوں میں ہے تین جگہیں تھیں شہری آبادیوں میں شہری آبادیوں میں تین شہری گوٹوں میں تین جگہیں تھیں ایک بختاور گوٹ کی ایکسٹینشن تھی ایک عبداللہ شاہ غازی کی ایکسٹینشن تھی دونوں ہم نے کینسل کر دیا گھر ضرور بنے ہوئے وہاں پر لیکن ہم نے یہ لکھ کے دیا کہ یہ چیزیں نہیں ہوں میں آپ سے بسیکلی پوچھنے کا مقصد یہ تھا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے پائے گا کہ جی فیصل رضا عبدی کو کورٹ کا فیصلہ چکے آنا تھا کنٹیمٹ آف کورٹ مجھے پتہ کہی جگہ آپ سے سوال کیا گیا اس لئے فیصل رضا عبدی کو کچھ لوگوں کی خواہش پر میڈیا سے دور رکھا گیا کہ جن لوگوں نے کہ جی میڈیا کورٹ جو ہے سپریم کورٹ جو ہے یا چیف صاحب جو ہے چیف جسٹس صاحب وہ بڑے نراز ہیں تو اس لئے ان کو میڈیا سے دور کیا گیا کہ کچھ فیصل جو ہے وہ لیلینڈ آیا اور جب فیصل لیلینڈ مزی کے مطابق آ گیا تو پھر فیصل رضا عبدی کو میدان میں اتار دیا گیا ویسا یہ چیز یہ آف دے ریکارڈ ایک مشہور شخصیت ہے انہوں نے تین چار صحافیوں سے کیا انہوں نے مجھے بھی بتایا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت کارکون آج دیکھیں میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی بتا ہوں اگر آپ میری بات سن لیں مجھے ڈیوٹی دی تھی اگر میں اس میں ہیرہ پھیری کرتا ہے پیسہ کمانا چاہتا کھلا کماتا کون مجھے روکتا لیکن وار کس پہ ہوتی شخصیت پہ وار ہوتا زرداری صاحب کے ٹھیک ہے اور بھی دوسرے محکمے اگر وہ بھی کراچی کی تنظیم کی طرح نہیں نا اس سے نکلے نا نکلتے ہیں نا کراچی سے وہیں پیاروں دیکھیں آپ نے جو بات کیا نا کہ مجھے کوٹ کی وجہ سے ہٹایا ہاں میں وہ جواب پوچھتا ہوں آپ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کراچی کے اندر اس لیس پہ فل فوکس کریں اور ہر صورت کے اندر اس کو تین مہینے میں کمپلیٹ کریں اس بیچ میں میڈیا نے مجھ سے آپ کے بھی میرے حال میں ایک آدھ بار رابطہ کرنے کی کوشش کی تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ ابھی میں میڈیا پہ نہیں آسکتا میں میڈیا سے رکا ہوا ہوں اب کسی نے اگر یہ کہا ہے آپ لوگوں کہ کوئی پابندی آیت کی تھی تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن وہ آپ کے تین سارہ تین مہینے اندرسہ پورے ہو گئے جب وزیراعظم کے خلاف فیصلہ آ گیا اب اتفاق ہے چلیں جی بڑا اچھا اتفاق ہے فیصلے پہ کیا کومنٹ کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ میری تو سمجھ میں نہیں آیا فیصلہ کلیئر آپ کی اتنان تب ہوتا جب چھ مہینے کے لیے ڈیالہ جاتے وزیراعظم مجھے اتنان تب ہوتا جو وزیراعظم کی خود کی بھی خواہش ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سزا ہوتی یہی چھ مہینے کی پھر پیپلز پارٹی ایک سمپتی ووٹ لیتی پھر سیاسی شہید ہوتی تھوڑا اس کو میں کلیئر کر دوں اگر آپ کہیں اگر یہ فیصلہ سکشی تھری ون جی کے تاعت کیونکہ جج کے ہاتھ میں کلم ہے نا وہ اگر یہ لکھ دیتا کہ ان کو سزا دی جاتی ہے 32 سیکنڈ کی سکشی تھری ون جی کے تاعت تب بھی ڈسکولیفیکیشن دی اب انہوں نے سہارا کس کے لیا ایک شک آئینی شک آرٹیکل ہوتے ہوئے انہوں نے سہارا لیا 2003 کے آرڈیننس کا اس آرڈیننس میں تو ڈسکولیفیکیشن ہے ہی نہیں ڈسکولیفیکیشن کا تو رائٹ بھی نہیں ہے نا ڈسکولیفائی تو ڈیلیفیکی کرنے نہیں چاکتی ہے میں ایک چیز پوچھو آپ بھی صحافی ہیں آپ سے بھی سورس آف انفرمیشن عدالتوں نے پوچھی تھی آپ لوگ نے انکار کیا تھا آپ نے کس آئین کے تحت انکار کیا تھا عدالتوں آپ کو بھی دینا چاہیے تھا سورس آف انفرمیشن آخر کوئی مزاگ بات تو نہیں تھی پوری گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی تھی پوری گورنمنٹ ڈیل گئی تھی سترہ جج آدھی رات کو اگر کورز میں آکے بیٹھ جائے پوری گورنمنٹ خطرے میں آگئی تھی لیکن اگر صحافیوں نے سورس آف انفرمیشن بتانے سے منع کیا تو کیا یہ توہین عدالت ہو گی کیونکہ آئین کے اندر کہیں نہیں لکھا گیا آپ نہیں بتائیں گے لیکن آپ نے اخلاقیات کی بات کی پورے صحافیوں کے ملکوں کی بات کی کہ ہمیں یہ رائٹ ہے خود سے رائٹ ہے کہ ہم نہیں بتائیں گے تو وہ توہین عدالت نہیں ہوئی لیکن اگر آپ کا وزیر اعظم یہ یونیورسل رائٹ ہے فیصل رضا بھی یونیورسل رائٹ ہے لیکن آپ کے آئین میں نہیں ہے آپ یونیورسل پر نہیں چلتے لیکن یہ یونیورسل رائٹ ہے اچھا چلے اس کے بھی بات کر لیتے ہیں لیکن ایک بات پوچھو اگر وزیر اعظم نے آرٹیکل 248 سب سیکشن 2 کے تحت جس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے تو وہ بھی کلیر نہیں کیا لیکن اس کو کلیر کر دیتا ہوں نہیں پھر کرتے پہلے مجھے بتائیں کہ آپ یہ کیوں چاہتے تھے کہ وزیر اعظم چیہ مہینے کے لیے اڈیالا جیل جائیں سترمی ترمی میں خود محترم چیف جسٹس صاحب جو نا یہ سینئر موز جج تھے اس فیصلے کے اندر انہوں نے لکھا ہے جس چیز پر ابحام نہ ہو جو چیز کلیر ہو نا اس کو کلیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ آرٹیکل اگر گورنر بلوجستان یوز کر چکے ہیں گورنر بلوجستان کو بھی یہ استثناء کلیم کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی خود سے کہا تھا کہ ان کو استثناء ہے تو ایک چیز غیر موبہم ہے تو اس کو آپ کلیم کیوں کروارے ہیں ہم سے ابھی چھوڑے نا ابھی اس کو سائٹ پر رکھیں مجھے بتائیں کہ آپ کی یہ خواہش کیوں تھی کہ وزیر اعظم چیہ مہینے کے لیے اڈیالا جیل جائیں دیکھیں جی اگر آپ نے سزا دینی ہے تو پھر آپ سزا دیں آپ بتیس سیکنڈ کی سزا دینے کے بعد اس کا مطلب ہے کہ آپ خود پیسج کو جو نا وہ نورمن رکھنا چاہ رہے تھے ہم ڈیبیٹ میں اس کو گرمانا چاہ رہے ہیں انہوں نے اگر وزیر اعظم کو واقعی گھر بیجنا ہوتا نا تو میں آپ کو قسم کھا کے بولتا ہوں سکشی تری ون جی کے اندر سزا دیتے لیکن پھر بھی اب بھی ہم انتظار کریں گے یہ تفصیلی ججمنٹ جائے گی جب تفصیلی ججمنٹ کو ہم پڑھ لیں گے تو ہماری ہر چیز کلیر ہو جائے گی اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ چیف الیکشن کمیشنر شاکراللہ جان صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم اس کے اندازہ کریں تو آپ کو یہ اندازہ پہلے ہو گیا تھا کہ جو عدالتیں ہیں وہ سب معاملے کو سنبھالنا چاہتی ہیں وہ بہت زیادہ گھر نہیں بیجنا چاہتی ہیں اتنا نہیں معاملے کو گرم کرنا چاہتی آف دا ریکارڈ کچھ ججوں نے خود کہا ہے کراچی کے اندر اپنے جاننے والوں سے یہ سپریم کورڈ کے ججز نہیں باقی جو ججز کے ایک تفسرے ہوتے ہیں آپس میں جو سندھائی کورڈ کے ججز ہیں جب وہ بیٹھتے ہیں یا ان کے ساتھ مبسرین بیٹھتے ہیں یا صحافی بیٹھتے ہیں تو انہوں نے خود اس چیز کا اظہار کیا وہاں پہ ایک جنرل گیترین کے اندر کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ خبر آپ تک پہلے سے تھی میرے پاس تو نہیں تھی ابھی آپ نے کہا کہاں آپ کو پہلے سے کئی نہ کیسے سجنے میں مل رہی تھی یہ ابھی اس کے ججمن کے بعد کی بات ہے اس شام کی گفتگو ہے جب تک فیصلہ نہیں آئے تھا تب تک فیصل عزابدی یہ چاہتے تھے کہ وزیراعظم کو چھ مینے کی کم اس کو بخید ہو جوہاں وزیراعظم مڈیالہ جائے میں نہیں چاہتا تھا لیکن سزا ہوتی ہے تو سزا اگر آرٹیکل کے تحت دی جاتی سکشی تری ون جی کے تحت تو چھ مینے کا بھی اختیار ہے اور دو سال کا بھی اختیار ہے وہ ایک سیکنڈ سے لے کے اور دو سال تک کی وہ اس کو سزا دے سکتے تھے سکشی تری ون جی میں لکھتے ہوئے لیکن اگر آپ آرڈیننس میں دیتے ہیں آرڈیننس کی ایک شک ہے کہ آپ پوری کمپنی کو سزا دیں گے اس میں کمپنی کو سزا نہیں بھی اس میں صرف وزیراعظم کو دیئے تو میرا ایک یہ سوچ تھی چونکہ اٹارنی جنرل کو بھی بلایا جا رہا تھا وزیر قانون کو بھی بلایا جا رہا تھا وزیراعظم کو بھی بلایا جا رہا تھا تو اس وقت شاید ایک خاکہ بن رہا تھا کہ آیا یہ اس کمپنی کو اگر 2000 لیکن میرے اس وقت ذہن میں نہیں تھا کہ یہ 2003 کو لیں گے وزیر قانون کو بن جا رہا تھا اٹارنی جنرل کو بلایا جا رہا تھا وزیر قانون جس وقت آپ کے بابا ریوان تھے تھے انہوں نے آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دیا ان کے ساتھ کیا ہوا میں نہیں سمجھتا کہ بابا ریوان نے مجھے علم نہیں ہے کہ ساتھ نہیں دیا میں چار مہین ہی تھا بابا ریوان کھا ہے آج میرا آج سے تقریباً تین مہینے پہلے فون پر انہوں نے خیریت دریافت کی تھی اس کے بعد میرا کوئی رابطہ نہیں آج تو آپ اسلام آب سے بیٹھے ہیں اور آپ کو بتایا کہ بابا ریوان میں صرف چار تو دن ہوں لیکن اتنے بے خبر تو نہیں رہے ہوں گے نا پارٹی سے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ بابا ریوان صاحب کو آج کل ان چونکہ پارٹی عدے ان سے واپس لے لئے گئے ہم پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں پارٹی جس کو عدے لئے گئے اور جاننے کی بھی وجہ محسوس نہیں کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ پارٹی عدے واپس لے لئے پارٹی نے ان کے بھائی سے بھی لے لیا سی ایسی کی رکنیت بھی موطل ہو گئی سب کچھ ختم ہوگیا اچانک نادیا میں کراچی کا صدر تھا مجھ سے کراچی کی صدرات لے لی جب میں کام کرتا رہا جب پھر مجھے کراچی کی صدرات دے دی میں پھر چلا گیا تو پارٹی کا ایک سواب دی دے وہ جس کو چاہے عدد ہے جس سے چاہے لے لے جہاں جس کو استعمال کرنا ہوتا ہے جہاں جس کی ضرورت ہوتی ہے جہاں جس کو نیڈ ہوتی ہے نہیں کیوں نہیں چلنے ٹھیک ہے جمہوری پارٹی ہے جس طرح سے نونلی کا ہم نے دیکھا آج ہی قومی اسیملی کے اجلاس میں جس طرح سے انہوں نے وزیراعظم کا استقبال کیا اور اس سے پہلے جو فش مارکٹ کا منظر قومی اسیملی پیش کرتا رہا اس پر ہی بات کریں گے پی ٹی آئی کے رییکشن پر ہی بات کریں گے دیگر پارٹی سے مستوثہ بریک واپس آتا ہے ہم آئے ساتھ رہی ہیں